بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک جہاز نے ائرپورٹ سے پرواز کی لیکن دوران پرواز اس کا چھتی اڑ گیا اور یوں اس جہاز میں بیٹے لوگوں کو اپنی جان جوکو میں ڈال کا نیلے آسمان تلے سفر کرنا تھا ایسا کیوں ہوا کیا پائلٹ اس جہاز کو لینڈ کرنے میں کامیاب ہوئے اور کیا اس جہاز کے حادثے میں کوئی جانی نقصان بھی ہوا ان تمام نکتوں پر ہم بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اوفیشن نیوز ٹیک کو سبسکرائب کر دیں اور گینٹی کے انشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین محترم یہ بات ہے 28 اپریل 1983 کی ہلو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوایی پر فلائٹ 243 آئی ایس ایس ہونولولو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے پرواز کرنے کے لیے بلکل تیار تھی اس جہاز نے آج تک 35,496 فلائٹ آورز برداشت کیے تھے اور اس طرح اس کے فلائٹ سیکل نوے ہزار کے قریب اور اس کی عمر 19 سال تھی اس جہاز کے کیپٹن کا نام روبرٹس کونٹ تھیمر تھا جو کہ ایک تجربہ کار پائلٹ تھے اور ان کے 8,500 فلائٹ آورز میں سے 6,700 بوئنگ 737 کو اڑانے میں گزرے تھے جبکہ فسٹ افیسر الوہا ایلائن کی واحد فیمل پائلٹ میڈن ٹومکنز تھی کل ملا کر اس جہاز میں نوے مسافر تھے جبکہ پانچ کرو میمبر تھے دن ایک بچ کے 25 منٹ پر آخری جہاز اپنے آخری سفر کی جانب پرواز کرتا ہے اس وقت اس جہاز کو فسٹ افیسر میڈن اڑا رہی تھی جبکہ کیپٹن ان کو منیٹر کر رہے تھے تھوڑی دیر میں جہاز اپنے کروزنگ الٹیڈیوڈ یعنی کے 24,000 فیڈ کی بلندی پر اپنے آپ کو لیول کر چکا تھا اچائنک فلائٹ کروز نے ایک دماغے کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی تیز ہواوں کی چلنے کے آواز انہیں آنے لگی اس جہاز کے پسنجر ایریا کا چھت ایک دماغے سے اڑ چکا تھا اور اب ہوا میں یہ لوگ کھلے اسمان تلے سفر کرنے پر مجبور تھے کتنی ہائٹ پر چونکہ ایکسیجن بہت ہی کام ہوتی ہے اس لیے ان لوگوں کا جتنا کے جہاز سے گر کے مرنے کے امکان تھے اترہی ان کے سانس نہ لے پانے کے وجہ سے مرنے کے امکانات بھی تھے اس کے ساتھ ہی جہاز کی سیڈ کی فیف درو کے پاس کھڑی فلائٹ ایٹنڈنڈ سی بی لانسنگ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے جہاز سے باہر نکل گئی اور اس کے بعد نہ ہی ان کی لاش اور ان کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا اب باقی لوگ ہوا کے پریشر کی وجہ سے یقیناً اس ایر ہستس کی طرح اپنا انجام سوچ رہے تھے ادھر کاکپٹ میں موجود ان تجربہ کر پائلٹس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے جہاز کے ساتھ کچھ بورا ہو چکا ہے انہوں نے فوراں سے اپنے ایکسیجن ماسک پہن لیے اور کیپٹر رابرٹ نے جہاز کا کنٹرول سنبھا لیا کیپٹر نے فوراں سے جہاز کی ائر بریک کو اپلائے کیا اور جہاز کی بلندی کو کم کرنے کے لیے نیچے کی جانب مول لیا ناظرین نے محترم شور کی وجہ سے پائلٹ اپس میں بات کرنے سے کاثر تھے اس لئے دونوں اشارت سے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے پائلٹ نے فوراں سے اپنے ٹرانسپونڈر کے ایمرجنسی سکویک کورٹ کو سیونٹی سیونٹ پر سیٹ کیا جو ہی اس کورٹ پر کسی جہاز کے ٹرانسپونڈر کو سیٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت آس پاس کے تمام ائرپورٹس کے ٹرائفک کنٹرول ٹاورز کو یہ میسٹ پہنچ جاتا ہے کہ پاس ہی کوئی جہاز خطرے میں مبتلا ہے تہاں پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی مجود ماوی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی کوشش کریں گے بے حد شور میں اس ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاورز کو سننے میں مشکل تو ہوئی لیکن جیسے تیسے انہیں اندازہ ہو گیا کہ الوہا ٹو فورٹ تھری کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ لینڈ کرنا چاہتا ہے ان لوگوں نے قریب مجود تمام ایمولینسز کو الارٹ کر دیا اور اس جہاز کو رنوے نمبر ٹو پر لینڈ کرنے کے لئے کلیر کر دیا گیا جب یہ جہاز لینڈ کر رہا تھا تو اس جہاز کے پائلٹ نے محسوس کیا کہ جہاز ایک طرف جھگ رہا ہے انہوں نے چیک کیا تو ان کے جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا تھا انہوں نے اس سے مینولی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اگر چاہے وہ لینڈنگ کے قریب آ چکے تھے تاہم جہاز کے کچھ ایکویمنٹ ابھی تک کام نہیں کر رہے تھے لینڈنگ ایرز کو چیک کیا گیا تو خوش قسمتی سے وہ کام کر رہے تھے لیکن پھر بھی اس حالات میں جہاز کو لینڈ کرنا حطرے سے حالی نہ تھا پائلٹ نے سپیڈ کم کرنے کی کوشش کی مگر یہ جہاز ایک سو ستر کینٹ سے نیچے بلکل ہی انسٹیبل ہو رہا تھا اس لئے پائلٹ نے ایک سو ستر کینٹ کی سپیڈ پر ہی جہاز کو لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا آہر یہ جہاز لینڈ کر گیا اور لوگوں کو فوراں سے جہاز سے نکالا گیا کل ملا کر 65 لوگ اس حادثے میں زہمی ہوئے جن میں سے 8 شدید زہمی تھے جبکہ ایک ائر ہوسٹس جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئی یہ جہاز اتنی بری طرح ٹوٹ چکا تھا کہ اس سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے اسے وہیں پر ڈسمنٹل کر دیا گیا 18.5 فور لمبا اس جہاز کا ٹکڑا نہ جانے کہاں گیرا کہ اس کو اس کے بعد کہیں نہیں ڈونڈا جا سکا اس جہاز کے اس عجیب و غریب حادثے کی وجہ جہاز کے بتائے گئے فلائٹ سائیکل سے زیادہ پرواز کرنا اور مینڈینٹس گروپ کی نائلی ہے کیونکہ وہ وقت سے پہلے اس جہاز کے چھت میں آنے والے کریک کو ڈونڈ نہ پائے آہر الوہا اے لائن نے اس جہاز کے حادثے کی ذمداری کو قبول کیا اور یوں یہ کیس